السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میرا سوال یہ آج کل جو آن لائن گیم چڑھ رہا ہے پب جی کے تعلق سے ہے اس پہ اکثر جو ہے تو نوجوانوں کا اس پہ زیادہ دھیان ہے یہ گیم کھلنے پہ جس سے کافی بیماری بھی ہو رہی ہے ڈسپلین کا بھی وہ ہو رہا ہے اور جیسا آپ نے آپ کی لیکچر بھی بتایا کہ اس قوم میں جو ہے تو ساٹھ فیصہ زیادہ نوجوان کا طبخہ ہے تو یہ نوجوان آگے چل کے کل کو بزرگ بنیں گے تو ابھی جو ان کا وقت ضائع کر رہے اور جو بھی اس کے ساتھ جو بیماری آ رہی ہے اور تو اس کا حل بتائیے اور دوسرا اس گیم کو روکنے کے لیے کچھ علماؤں نے آوڈیوز جاری کیے تو اس میں ایک آوڈیو میں میں نے سنا تھا کہ یہ یہودی تیاری کرا رہے ہیں کہ آخری جو جنگ ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جس میں سے سو اگر کسی کو بچے رہے تو نینینو ختل ہو جائیں گے جنگ محلما کچھ نام ہیں تو کیا یہ درست ہے کیا اور یہ جو پلیٹ فارم اشیخ آن لائن کے جس پہ اکثر نوجوان موجود ہے ٹک ٹاک وغیرہ جس پہ بولے بھی موجود ہے بچے بھی ہے تو کیا اس پلیٹ فارم کو جس میں ورچول فرینڈ زیادہ ہے تو ہم اس کو دعوتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیا جی بھائی نے ایک سوال کیا گیم کے تعلق سے اور نام بھی لیا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ نے ویب سائٹس کے اگینسٹ کیوں بات نہیں کی اب تک یا ان گیمز کے اگینسٹ لیکن سب سے پہلے ٹیکنیکلی سپیکنگ بتاؤں کہ یہ جو نام وغیرہ اوفیشالی ہم لوگ لے بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ دہر سے ہاتھ یہ کمپنیاں لیگل ہیں گورورمنٹ سے لائسنس شدہ کمپنیاں ہیں ہم ان کے اگینسٹ بات کریں گے تو یہ ہم کو سو کر سکتے ہیں لیکن میں ایک جنرل آنسر دے سکتا برینڈ سکور ان کے نام چھوڑتے ہو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا گیم کسی بھی شکل کا فیزیکل یا جسے کہیں گے ٹیکنیکل یا الیکٹرونکس فیزیکل بلتا آپ خود اس میں انوالو ہے باڈی لی اور یا تو الیکٹرونک فارم میں آپ ہیں کوئی بھی جو آپ کو دین سے شریعت سے اس کے حکامات سے اچھے کاموں سے ٹھیک ہے دور کرتا ہے وہ اسلامیکلی جائز نہیں ہے کھیلنا یا دیکھ سمجھ رہا چاہے فیزیکلی کھیل رہا ہو یا الیکٹرونکلی کھیل رہا ہو یا فیزیکلی دیکھ رہا ہو یا خود اس میں انوالو جائز نہیں یا خود کھیل رہا ہو دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہو جائز نہیں ہوں گا سمجھ رہا ہے بات کو آج کل جو گیمز چل رہے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو یہ تو آپ نے ایک ایک اگزامپل ایک نام دیا کئی گیمز بتا سکتا ہوں وہ صرف اور صرف امت مسلمہ کا وقت برباد کر رہے ہیں اس میں یہودی کچھ سازش ہے نہیں ہے وہ تو سیکنڈ پارٹ ہے وہ تو ایک سیکنڈ پارٹ ہے یہودی بھی تو وہ گیم کھیل رہے ہیں ان کے بچے بھی وہ کوئی الگ چیز نہیں کھیل رہے ہیں وہ بھی انوالو ہے اب کوئی انسان نشہ بنائے یا کوئی انسان زہر بنائے تو اپنے بچوں کو تو نہیں پلائیں گا کم از کم وہ بھی اس میں انوالو ہے خوم کی خوم انوالو ہے تو گویا یہ بے رہ روی شیطان نے جو لوگوں پھیلائیے اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ ٹائم پاس کے لئے اس نے گیمز میں لگا دیا اور ملٹی پلیئر گیمز ہیں آن لائن پلیٹ فارمز پر جب آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا اب کئی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں آج کل تو باتچیت بھی کر سکتے اس گیم کے اندر آپ ایک دوسرے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر برائی ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام سے شریعت سے نماز سے روزے سے ذکر الہی سے اچھے کاموں سے روک دیتی ہے وہ چیز درست نہیں چاہے فیزیکل گیم ہو یا الیکٹرانک فارم میں گیم ہو یا کوئی دوسرا کام ہو آپ کی بزنس بھی شامل ہو سکتا ہے کوئی آدمی بزنس کرے اور دین کو چھوڑ دے نماز چھوڑ دے تو بزنس بھی غلط ہے سمجھا لہٰذا انٹرٹینمنٹ کے لئے تھوڑا بہت کچھ گیم کھیلنا درست ہے لیکن آج کل جو گیم کھیل رہا ہے جو شدت سے کھیل رہے راتوں کو جاگا جا رہا ہے دن میں انسان پریشان ہے دن میں بھی کم سو رہا ہے جلی جلی اٹھ رہا ہے پھر وہ گیم کو کنٹینیو کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس حد تک لگ جیا کہ اس کی جوب چلے جارہی خودکوشیاں کر لے رہے ہیں بینکرپٹ ہو جارہے ہیں سمجھنا مطلب گیم کھیلنے میں لگا جوب چلے گی پھر انکرپٹ ہو گئے اتنے نقصانات میرے سامنے میں آئے ہیں تو میں یہ کہوں گا لوگوں سے جو میری بات کو سن رہے ہیں آپ گیمز اگر کھیلتے ہیں تو اس کو ایک لیمٹ باندی آپ مسلم ہیں چاہے نون مسلم ہیں ایک لیمٹ باندی کہ تو انلیمٹیڈ کسی بھی چیز میں جائیں گے ایکسٹریمیزم کسی بھی چیز میں اختیار کریں گے وہ نقصان دے ہی ہوتا ہے لہٰذا اس کو ایک لیمٹ میں رکھیں رہا کچھ ایسی ویب سائٹ جہاں لوگ کچھ بول کچھ وائز آورز کچھ گانے چلتے ہیں اور اس پر ایکٹ کرتے ہیں موہ ہلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں دیکھ اسلامی پوائنٹ آویو سے ایک غیر مہرم عورت کو دیکھنا ہمارے لئے درست نہیں ہے تو مسلمان ہی ایسے چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے اسی طرح ایک مسلم عورت کے لیے اپنا فیس وغیرہ کھلا رکھ کر یا بغیر بلکل پر دیکھ ایسی چیزوں کو بنا کے وائرل کرنا جو کوئی بھی دیکھ سکتا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے ایک مرد کے لیے عورتیں آتی بول کے دیکھنا جائز نہیں ایک عورت کا خود اس میں شامل ہونا جائز نہیں ہے لیکن کارے خیر اچھے کام کے لیے کچھ اس کا ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے میں کسی پرٹیکلور ویب سائٹ وغیرہ کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن فائدے کے لیے کرتے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے فائدے کو زیادہ نظر آ نہیں رہے آج کل لیکن نقصانہ زیادہ نظر آ رہے لہٰذا ایسی چیزوں کو آوائیڈ کریں یہی میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے جس میں فتنی اور فساد کا چانس زیادہ ہے فائدے کم ہوتے ہیں اور ٹی آر پی کا مسئلہ ہے ہر آدمی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے کچھ جو بنا دے رہا ہے بڑے بڑے سی لیبیلٹی اس کے نام پہ گانوں کو ایٹ کر لے رہا ہے گندے گندے چیزوں کو وہ کر رہے گالیاں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو یہ بلکل بہرحال درست نہیں ہے یہ کسی کے لیے بھی درست نہیں مسلم ہونا یا نون مسلم نہیں یہ کسی بھی انسان کے لیے درست نہیں ہے ایسی چیزیں کریں چونکہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا نہیں بلکہ اس کے نقصانات اس کے لائف کے لیے اور فیچر کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاتوں ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سرچ کریں جزاکر لہا